اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ہر ماملے کا تتو درشتہ یکت نرنے پرچلت کیا جاتا ہے ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیر رب کی دیالتہ کے روپ میں نشچہ ہی وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے بیچ ہے یدی تم لوگ واسطہ میں وشواس رکھنے والے ہو کوئی معبود یعنی آرادھ اس کے سوا نہیں ہے وہی جیون پردان کرتا ہے اور وہی مرتیو دیتا ہے تمہارا رب تمہارے ان پوروجوں کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں کہ واسطہ میں ان لوگوں کو وشواس نہیں ہے بلکہ یہ اپنے سندے میں پڑے کھیل رہے ہیں پرتیقشہ کرو اس دن کی جب آکاش پرتیقش دھوان لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دکھ دائینی یاتنا کہتے ہیں کہ پالنہار ہم پر سے یہ یاتنا ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان کی بے سدھی کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر انہوں نے اس کی اور دھیان نہ دیا اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے تنک یاتنا ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے اس دن ہم بڑی چوٹ لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے بدلہ لیں گے ہم سے پہلے فیرون کی جاتی کو اسی پریقشہ میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک اتینت بھلا رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو مجھے سونپ دو میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں اُدھنڈتا نہ دکھاؤ میں تمہارے سامنے اپنی نیوکتی کا سپشٹ پرمان پرسطت کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی شرن لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر آکرمن کرو اور تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو انتدہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ اپرادی ہیں تر دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا صدر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے یہ ساری سینہ ڈوب جانے والی ہے کہیں ہی باغ اور سروت تھے جو وہ چھوڑ گئے اور خیت اور بھووے محلت اتنی ہی سکھ سامگری جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھری رہ گئی دھوا ان کا پرینام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا اترادھکاری بنا دیا پھر نہ آکاش ان پر رویا نہ دھرتی اور تنک سی محلت بھی ان کو نہ دی گئی اس پرکار اسرائیل کی سنتان کو ہم نے اتینت اپمان یکت یاتنا سے چھٹکارا دیا جو سیمو لنگھن کرنے والوں میں سچمچ اچھ شرینی کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو سنسار کی انجاتیوں کے مقابلے میں پراتھ مکتا دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سپشٹ پریقشا تھی یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی مرتیوں کے سوا اور کچھ نہیں اس کے بعد ہم پنہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ اچھے ہیں یہ طبع کی جاتی اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی کارن ونشت کیا کہ وہ اپرادی ہو گئے تھے یہ آکاشوں اور دھرتی اور ان کے بیچ کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے روپ میں نہیں بنا دی ہیں ان کو ہم نے حق کے آدھار پر پیدا کیا ہے کنٹو ان میں سے ادھکتر لوگ جانتے نہیں ہیں اپنے کے اٹھائے جانے کے لیے نشت سمیں نرنے کا دن ہے وہ دن جب کوئی اپنا نکٹم بیقتی اپنے کسی نکٹم کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی سہائتہ پہنچے گی بھائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر دیا کرے وہ پربتوشالی اور دیاوان ہے قوم یعنی تھوہڑ کا پیڑ گھرگار کا کھانا ہوگا کل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جہے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب یعنی یاتنا چک اس کا مزہ بڑا زبردست عزتدار آدمی ہے تو وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگوں کو سندیح تھا تاہ کا ڈر رکھنے والے نشچنتتہ کی جگہ میں ہوں گے اگوں اور سروتوں میں رشم اور کمخواب کے وست رپہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ہوگا ان کا گورو اور ہم گوری گوری مرگ نینی ستریوں سے ان کا بیواہ کر دیں گے وہے نشچنتتہ پور وقت ہر پرکار کی سوادشت چیزیں طلب کریں گے ہاں مردیو کا مزہ وہے کبھی نہ چکھیں گے بس دنیا میں جو مردیو آ چکی سو آ چکی اور اللہ اپنے انگرح سے ان کو نرک یاتنا سے بچا دے گا یہی بڑی سفلتا ہے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری بھاشا میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اب تم بھی پرتکشا کرو یہ بھی پرتکشا میں ہیں موسیقی موسیقی